بسم اللہ الرحمن الرحیم 4th class السلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے a charged isolated conductor اب اس کے ایک تھیورم ہے جسے ہم نے پروو کرنا ہے تھیورم یہ ہے کہ if an excess charge is placed on an isolated conductor then charge will move entirely to the surface of conductor none of the excess charge will be found within the body of the conductor اور دیکھیں لائے کہ آپ کے پاس ایک conductor ہے اس shape کا یہ جو outer surface بنائی ہوئی ہے یہ conductor ہے یہ copper surface ہے ایک metal ہے یعنی conductor ہے یہ اگر ہم اس کو charge دیں تو ایسے ہوگا یہ ساری کا سارا charge ہے یہ اس کی surface پہ آ جائے گا conductor کی surface پہ کوئی بھی charge conductor کے inside نہیں رہے گا اب اسے ہم پروو کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے اس کو کوئی positive charge دیا ہے تو like charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو جب اس کے inside جو charges ہیں وہ ایک دوسرے کو repel کریں گے تو repel کرتے کرتے یہ charge ایک دوسرے سے ابھی جانا شروع ہو جائیں گے یہ ایک دوسرے سے اتنا ابھی چلے جائیں گے انکہ یہ surface پہ پہنچ جائیں گے اب surface سے آگے تو کہیں یہ جا نہیں سکتے تو اس لئے سارے کا سارا charge ہے وہ ایک دوسرے سے maximum distance پہ جائے گا اور وہ maximum distance کیا ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا charge اس کی surface پہ پہنچ جائے تو اگر یہ spherical shape کا ہوتا ہے یعنی symmetrical shape ہوتی اس کی تو جو charge distribution ہے وہ uniform ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ جو ہے spherical نہیں ہے اس کی surface جو ہے وہ even نہیں ہے تو charge distribution بھی uniform نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اب ایسے ہے کہ یہ جو conductor ہے اگر اس کا charge سارا surface پہ ہے تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ جو آپ نے hollow charge conductor پڑھا تھا نا کہ اس کے inside کوئی electrical field نہیں ہوگی جب کوئی electrical field نہیں ہے تو ہم اس پہ proof کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی charge بھی نہیں ہوگا اب اسے proof ہم نے کس طرح کرنا ہے gauses law کو utilize کرنا ہے ہم نے دیکھیں آپ gauses law اپلائی کر دیں اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے inside کو electric field نہیں ہے تو gaussian surface آپ نے ایسے لینی ہے یہ جو conductor تھا اس کے ساتھ اس کے inside آپ نے gaussian surface very close to the boundary of the conductor آپ نے لے لی یہ جو اندر والی line ہے یہ gaussian surface ہے تو اب اس میں ہم نے gauses law اپلائی کر دیا یہ epsilon not e dot d a is equal to q یہ gauses law ہے اب کیونکہ inside electric field zero ہے یہاں پہ اگر ہم zero کر دیں تو یہ پوری side یہ zero ہو جائے گی اس کا مطلب charge بھی zero ہے تو اس طرح mathematically بھی ہم نے proof کر لیا اور logically بھی کہ اس conductor کے inside کوئی charge نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم کوئی بھی charge add کریں تو وہ اس کی surface پہ ہی چلا جائے گا اب gaussian surface ہم نے very close to the boundary لی تھی پھر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے inside کوئی charge نہیں ہے اب اگر ہم اسی isolated conductor میں ایک cavity بنا دیں cavity کہتے ہیں اندر سے ایک خالی جگہ ایک ہم نے کر دی کنڈکٹر کے اندر تو کیوٹی بنا دی کنڈکٹر کے اندر جیسے یہ دیکھیں یہ کپر کنڈکٹر ہے اس کے inside یہاں پہ نا ہم نے ایک cavity بنا دی ہے یہ خالی جگہ ہے یہاں سے باقی سارا یہ کنڈکٹر ہے یہ جو inside یہ solid line ہے اس کے اندر والی side پہ کچھ نہیں ہے یہ خالی ہے کیوٹی ہے تو اگر ہم cavity بنا دیں اور اس cavity پہ پھر ہم charge ڈال دیں تو Gaussian surface نے اس cavity کے ارد گرد تو ہم دیکھیں گے کہ again جو electric field ہے وہ zero ہے تو اگر electric field zero ہے تو جو flux ہے through the cavity وہ بھی کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو Gauss's lab وہ کہتا ہے کہ flux one by epsilon not q کے equal ہے تو q کو ہم لکھ سکتے ہیں q is equal to epsilon not into flux تو flux zero ہے تو epsilon not into zero کریں گے تو یہ total charge جو inside the cavity ہے یہ بھی zero ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم cavity بھی لے لیتے ہیں تب بھی اس کے جو charge ہے وہ کہاں پہ رہے گا conductor کی surface پہ رہے گا cavity کے اندر کوئی charge نہیں آئے گا چارج ہے وہ zero رہے گا اب اگر ہم کوئی additional charge دے دیں اس cavity کو ٹھیک ہے لیٹ یہاں پہ ہم نے cavity کے اوپر کوئی charge ڈال دیا اس کے اندر والی سائیڈ پہ اگر ہم کوئی charge ڈال دیں اوپر ڈال دیں ایک ہی بات ہے جو بھی charge ہم cavity کے دیں گے اس کے opposite charge یہاں پہ produce ہو جائے گا تو جو net charge ہوگا یہاں پہ again کیا ہو جائے گا zero کیونکہ جتنا positive charge cavity کے inside ہوگا اتنا ہی negative charge cavity کے باہر والی سائیڈ پہ produce ہو جائے گا تو total charge پھر بھی کیا رہے گا تو اگر اس میں کوئی problem ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you very much